السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو ایک ایسی رات ہے جس میں انسانی زندگی کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے کون مرے گا کون جئے گا کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اسے الویدہ کہے گا کون غریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لشٹ میں لکھ دیے جائیں گے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اس رات میں نامہ اعمال کیوں چینج ہوتے ہیں اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کی جاتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لشٹ میں لکھ دیا گیا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کا اشارت فرمایا اور بحیثیت مسلمان ہمیں شب برات کو کس طرح گزارنا چاہیے پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے اس لئے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکشن پھر بھی کلک کرنا مطلب ہوئے گا پیارے دوستو شعبان المعظم کی پندھر وی رات کو شب برات کہا جاتا ہے شب رات کو کہتے ہیں اور برات کے ماناہیں بری ہونا چونکہ اس رات مسلمان اللہ کے حضور توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اسی لئے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے حضرت عطاب بن یسار رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ لئی لطل قدر کے بعد شعبان کی پندھر وی رات سب سے افضل رات ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لئے عید کا دن مقرر کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کے لئے بھی دو عیدیں مقرر کر رکھی ہیں ایک شب برات اور دوسری شب قدر انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لئے عید اس لئے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے رہی ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں شب برات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا قسم ہے اس روشن کتاب کی بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب برات ہے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلت القدر سے مراد شب برات ہے پیارے دوستو اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں اور جو حج کرنے والے ہوں گے ان سب کے نام اس فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تم جانتی ہو شابان کی پندھر بھی شب میں کیا ہوتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی اشارت فرما دیجئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے عامال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شابان کی پندھر وی رات اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روح کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کر لینا اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں کوئی اپنا بینک بیلنس اکھٹا کرنے میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ وغیرہ بنانے میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادی کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لشٹ میں لکھا جا چکا ہے حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک شابان سے دوسرے شابان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے پیارے دوستو شب برات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی بین شمار لوگوں کی بخشیس فرماتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقی میں تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زادتی فرمائیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شابان کی پندھرگی شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا شابان کی پندھرگی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس رات میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ شابان کی پندھرگی رات میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بغشیس فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں کینہ رکھنے والے ہوں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شابان کی پندھرگی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دو شخص کے علاوات تمام کی بغشیس فرما دیتا ہے ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو پیارے دوستو شب برات میں فرشتوں کو خاص کام دیے جاتے ہیں شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور دعاوں کو قبول کرتا ہے جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب شابان کی پندھرگی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ اسے عطا کروں اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے وہ سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب شابان کی پندھرگی رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ہے کوئی بخشی طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں یہ اعلان طروع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شابان میں سر سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے لیکن افسوس کہ آج کی دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازے کی نظر کر دیتے ہیں جس رات میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت طلب کرنی چاہیے اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں پیارے دوستو اس رات میں ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی قصر سے عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشی طلب کرنی چاہیے کیونکہ دوستو ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشی طلب کریں اس رات کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس رات میں شب بیداری کیا کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور اس رات کے صدقے ہماری اور تمام مسلمانوں کی بخشت فرمائے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو کمنٹ بوکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے ہم ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ